ہماری کلاس میں آپ کا سواغت ہے آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ بلکل لائف چل رہی ہے اور آپ کو اگر ہم نے سینہ پتی چپٹر پڑھ رہے تھے کلاس ٹین کا ہندی کا شتیز کا اور اگر آپ کو کوئی بھی اگر ٹاپک میں پروپلم ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں ہماری اس کلاس کے اندر تو دیکھیں ہم نے اس کے دو پدھیانس کر لیے تھے سینہ پتی کے اور اب ہم بات کر رہے ہیں تیسرے پدھیانس کی تو آپ جلدی سے اگر کوئی لائف نہیں آیا ہے تو آپ لائف جوٹ جائیے اور آسات کی ساتھ اگر کچھ پوچھنا جاتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں تیسرے پدھیانس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دامنی چمک سرچاپ کی چمک شام گھٹا کی جمک اتی گھورگن گھورت ہے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے ٹاپک تھا ہمارا ریتو ورنن اور ریتو ورنن جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اس پرکار ساون آنے سے ورنن ریتو آنے سے چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں ساون کی بات کر رہے ہیں اور ساون نے بتا رہا ہے دامنی دمک دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہی کہ یہاں دامنی کا مطلب کیا ہے اور یہاں پر دامنی کا مطلب کیا ہے دامنی کا مطلب یہاں پر ہے بجلی دامنی کسے کہا گیا ہے دامنی کہا گیا ہے بجلی کو دامنی دمک سرچاپ کی چمک سرچاپ کسے کہا گیا ہے سرچاپ کی چمک سرچاپ ہوتا ہے اندر دھنوش کیا ہوتا ہے سرچاپ سرچاپ کہا گیا ہے اندر دھنوش کو کہا گیا ہے دامنی دمک سرچاپ کی چمک ساون کا مہینہ آنے پر ایک سکھی اپنی دوسری سکھی سے کہہ رہی ہے دیکھیں ساون کا مہینہ آتا ہے تو جھولے جل جاتے ہیں دامنی دمک ساون آنے پر بادلوں میں بجلی چمکنے لگتی ہے دامنی دمک کا مطلب کیا ہے بادلوں میں ساون آنے پر بادلوں میں بجلی چمکنے لگتی ہے سرچاپ کی چمک کشام اور آکاش میں سرچاپ سرچاپ کا مطلب ہم بات کر چکے ہیں سرچاپ کا مطلب کیا ہے یعنی اندردنوش اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آکاش کے اندر اندردنوش چھا جاتا ہے گھٹا کی جمک اتی گھور گھن گھور تھی گھٹا کیسی گھٹا ہوتی ہے بادل جب چھاتے ہیں کالی گھٹا ہوتی ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اور کالی گھٹاؤں سے مند مند بوندے گر رہی ہے گھٹا کی جمک اتی گھور گھن گھور تھی کہ کالی گھٹاؤں سے مند مند جو بوندے ہیں بارش کی وہ گر رہی ہے ساتھی بادل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اتی گھور گھن گھور تھی گھور گھن گھور کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی بادل جو ہے وہ گنگور گرجنا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے گنگور گرجنا بادل گرستے نا جب بارش آتی ہے تو دیکھیں پہلا جو ہم نے پڑھا ہے دامینی دمک سور چاپ کی چمک شام گٹا کی جمک آتی گور گنگور تے یہ کہہ رہا ہے کہ ساون کا مہینہ آنے پر ایک سکھی اپنی دوسری سکھی سے کہتی ہے کہ ساون آنے پر بادلوں میں کیا آتی ہے بادلوں میں بجلی چمکنے لگتی ہے بادلوں کے اندر بجلی جو ہے وہ چمکنے لگتی ہے اور آکاس میں سور چاپ یعنی اندر دنوش چھا جاتا ہے کالی گھٹاؤں سے مند مند بوندے کیا ہوتی ہے گرنے لگتی ہے جھمکنے لگتی ہے اور ساتھ ہی بادل کیا کرتا ہے کالی کالی جو بادل ہیں وہ کیا ہے گنگور گرجنا کر رہے ہیں کوکیلا کلاپیکل کجت ہے جت دت کوکیلا کسے کہا گیا ہے دیکھیں کوکیلا کہا جاتا ہے کوئل کوکیلا کسے کہا گیا ہے کوئل کے لیے آیا ہے اور کلاپی کس کے لیے آیا ہے کلاپی آیا ہے مور کے لیے کس کے لیے آیا ہے کلاپی مور کے لیے آیا ہے تو دیکھیں کبھی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کبھی جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئل اور کلاپی کوئل اور کلاپی یعنی کوکیلا یعنی کوئل کلاپی کا مطلب ہے مور کوجت ہے جت تت اپنی دھیمی دھیمی آواز میں کوجت کا مطلب ہے بول رہے ہیں کوجت کا مطلب کیا ہے کہ اپنی دھیمی دھیمی آواز کے اندر یہ بول رہے ہیں اب یہ کیا بول رہے ہیں دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے دو پیراگر敬 کر چکے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ہم کیا پٹے تھے ریتو اوڈنان پٹھ رہے تھے کیا پٹے تھے ہمارا جو ٹ offenders تھا وہ کیا تھا وہ ٹ немнож ہمارا ریتو اوڈنان تھا سینہ پتی جی کا تو دیکھیں آئیے بات کرتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے جت تد کا مطلب ہے جیسے تیسے دیرے دیرے تو یہ کہہ رہا ہے کوئل اور کلاپی یعنی کی مور اپنے دھیمی آواز میں بول رہے ہیں سیکر تے سیتل سیکر سیکر کیا ہوتا ہے سیکر ہوتے ہیں جل کی بوندیں سیکر کا آرث کیا ہے سیکر کا آرث ہے جل کی بوندیں سیکر کا آرث کیا ہے جل کی بوندیں سیکر تے سیتل سمیر کی جھکور تے یہ کہہ رہا ہے اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئل اور مور اپنی دھیمی آواز میں بول رہے ہیں اور ورشا کی بوندوں سے سیتل ہوا کے جھکے آ رہے ہیں سیتل سمیر سمیر ہوتی ہے ہوا کی جھکور تے یعنی کی ورشا کی بوندوں سے سیتل ہوا سیتل شمیر سیتل ہوا کے جھکے آ رہے ہیں سینہ پتے آون کہیو ہے من بھاون سو سینہ پتی جی کہتے ہیں کہ سکھی کہہ رہی ہے کہ من کو پریہ لگنے والی یہاں سینہ پتی جی کیا کہہ رہے ہیں کہ سکھی یہ کہہ رہی ہے من بھاونسو کہ من کو پریہ لگنے والے لاغیو تر ساون ورہ جور طور ہے یہاں پہ من کو پریہ لگنے والے بھگوان کرشن کی بارے میں سکھی کہہ رہی ہے کہ ساون ری تو آگی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کرشن جی ہی آگے ہیں تو من کو پریہ لگنے والے کرشن نے مجھے آنے کا سندیش دیا تھا کہ جب ساون آئے گا تو میں لوٹ آؤں گا ایک سکھی اپنی دوسری سکھی سے من کو پریہ لگنے والے کرشن جی نے مجھے آنے کا سندیش دیا تھا آئے سکھی ساون مدن سر ساون لگیو ہے بر ساون سلل چہو اورتے آئے سکھی ساون اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ساون آ گیا ہے اور اس کے اندر دیکھیں کیا ہے سینہ پتی آون کئیو من باون سلل لگیو تر ساون ویرہ جر تورتے اب ویرہ جر تور کا مطلب کہہ دیکھیں لگیو تر ساون کہ کرشن جی ہمیں ترسا رہے ہیں سینہ پتی دیکھیں کہ سکھی کہہ رہے ہیں من کو پریہ لگنے والے کرشن جی نے ہمیں آنے کا سندیش دیا تھا اب ان سے ملنے کے لیے ویرہ جر ایک شبد آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ شبد آیا ہے ویرہ جر ویرہ جر کا مطلب کیا ہوتا ہے ویرہ جر کا مطلب ہوتا ہے ویرہ کا جر یعنی بخار ویرہ کا بخار یہ کہہ رہا ہے کہ لگیو تر ساون ویرہ جر تورتے کہ اب کرشن جی سے ملنے کے لیے میرا حریدہ جو ہے وہ ترس رہا ہے اور مجھے جو ہے سکھی کہہ رہی ہے کہ ویرہ کا بخار چڑھ رہا ہے آئیو سکھی ساون ہے سکھی مدن سر ساون ملنے کی اچھا جگہنے والا ساون آ گیا ایک سکھی ویرہ دوسری سکھی سے کہہ رہی ہے کہ آئیو سکھی ساون ہے سکھی ایک دوسرے سے ملنے والا ملنے کی اچھا جگہنے والا ساون آ گیا ہے مدن سر ساون مدن یہاں کامدیو کیلئے ایک آ گیا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں یہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مدن سر ساون کا مطلب ہے کہ یہ ساون ہمیں کامدیو کے سمان لگ گیا ہے لگیو ہے برساون لگیو ہے برساون سلیل چہو عورتے اب دیکھیں لگیو ہے برساون کا مطلب کیا ہے یہاں کبھی کہہ رہے ہیں اور چاروں طرف سے برساون یعنی بارش ہو رہی ہے سلیل چہو عورتے چاروں طرف سے کیا ہے سلیل ہوتا ہے جل سلیل کیا ہوتا ہے جل اور برساون کا مطلب کیا ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے اس کا مطلب کبھی یہ کہہ رہے ہیں ملنے کی اچھا جگہنے والا ساون آگیا ہے جو کہ کامدیو کے سمانے ہیں اور چاروں اور سے جل بہر آیا ہے تو یہ ہمارا تیسرا پدیانس تھا آئیے اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے پدیانس کی سیت کو پربل سینہ پتی کو پچڑیو تل ان پنکتیوں میں کبھی سینہ پتی جی اب کیا کرے ہیں سیت کو پربل سیت کو پربل کا مطلب ہے شیط ریتو اب دیکھیں وسنٹ ریتو کے ساون کے بعد شیط ریتو آتی ہے تو شیط ریتو کی پربل سینہ پتی کوپی چڑیو دل سینہ پتی یہ کیا کرے ہیں ان پتیوں میں کبھی سینہ پتی کہتے ہیں کہ شیط ریتو کی شکتی سالی سینہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو سردیا ہے شیط ریتو ہے وہ اپنی شکتی سالی سینہ کو لے کر آ رہی ہے جگ جیون پر کوپی چڑیو دل کوپی یعنی کی کرو دل ہو کر کوپی کا مطلب کیا ہے کوپی کا مطلب ہے کرو دل ہو کر چڑیو دل کا مطلب ہے جیسے ایک سینہ نے کیا کر دی ہے چڑھائی کر دی ہے ایک سینہ نے کیا کر دی ہے چڑھائی کر دی ہے تو دیکھیں کیا کرے ہیں ان پتیوں میں کبھی سینہ پتی جی کہتے ہیں کہ شیط ریتو کی شکتی سالی سینہ نے جگ جیون پر کرو دل ہو کر چڑھائی کر دی ہے ایسا شیط ریتو کی آنے پر لگ کیونکہ جب شیطریتو آتی ہے تو بہت ہی تھنڈی کیا ہوتی ہے ہوا چلتی ہے اور وہ اتنی تھنڈی ہوا ہوتی ہے کہ ہم اس سے بچنے کا علاج ڈوندے رہتے ہیں تو سینہ پتی جی کہہ رہے ہیں کہ شیطریتو کی شکتی شالی سینہ نے یعنی اب شردیاں آ چکی ہے اور جگ جیون پر کرودی دوکر چڑھائی کر دی ہے یعنی کہ جگ جیون کو شیطریتو نے اپنے پرباؤں میں لے لیا ہے نیبل انل نیبل انل کا مطلب کیا ہے ایک مطلب کیا ہے اللہ مطلب یہاں پر ہے گویو سوری سیے رائی کے اس لئے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے قر cinhe نرجل ہو گئی ہے اور سوری سوری چھوڑ پڑ گیا ہے چیلاؤں کی چکا پھر گیا ہے چھوڑ پڑ گیا ہے پڑ گیا ہے کہ سوری کی تپت بھی کیا ہے جو تھنڈی ہو گئی ہے تو دیکھیں اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اوپر کی دو پنکتیوں کے اندر سیت کو پربل سینہ پتی کو پچڑیو دل نیبل انل گئی اور سوری سیر آئی کے ان پنکتیوں میں کبھی سینہ پتی سے کہتے ہیں کہ شید ریتو کی شکتی شاہلی سینہ نے جگ جیون پر کرودی تو کر چڑھائی کر دی ہے اور اس کے کارن نیبل انل نیبل اگنی جو وہ اگنی جو کہ پہلے بہت طاقتورتی اب شید ریتو کی آنے سے وہ کمجور ہو گئی ہے گئی ہو سوری سوری کا مطلب سوری اور سوری بھی یہ جو ہے وہ تھنڈا پڑ گیا ہے ہم کے سمیر تے برسے وشم مطیر ہم کیا ہوتا ہے برف ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے برف ہم کے سمیر برف جیسی تھنڈی ہوا سمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے تو ہم کے سمیر کا مطلب کیا کہہ رہا ہے یہ برف جیسی تھنڈی ہوا تے برسے وشم مطیر برف جیسی تھنڈی ہوا ہی شید کی سینہ دوارہ برسائے جانے والے تیر کے سمان ہے دیکھیں تے برسے وشم تیر یہ کہہ رہا ہے کہ جو برف کی جو تھنڈی ہوا چلتی ہے شید لیہر چلتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شید کی سینہ یعنی یہ جو تھنڈی پون چل رہی ہے وہ کوئی تیر برسا رہی ہو یعنی کی سردیوں میں جو شیط لیا چلتی ہے تیر کے سمات ہمارے اندر چوبنے لگ جاتی ہے آئیے اب آگے بات کرتے ہیں رہیے گرم بھون کونن میں جائیے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کے سمیر برف جیسی تھنڈی ہوا تئی برستے وشم تیر ایسا لگ رہا ہے کہ شیط کے سینہ دوارہ برسائے جانے والے تیر کے سمان برف کے تھنڈی ہوا چل رہی ہے اب دیکھیں اس میں یہ کہہ رہا ہے رہیے گرم بھون کونن میں جائیے اب یہ کہہ رہا ہے کہ شیط رتو کے شیط لہروں کے در سے گرمی بھی گرم بھون کا مطلب کیا ہے کہ گرمی بھی اب لڑنے لگ گئی ہے اور گرمی لوگوں کے گھروں کے کونوں میں جا کر چھپ گئی ہے کونن میں جائیے یعنی کہ گرمی کو شیط لہر سے ڈر لگ رہا ہے اور شیط لہر سے ڈرنے کے قارن گرمی لوگوں کے گھروں کے کونوں میں جا کر صحیف گئی ہے دھوم نین بہے لوگ آگے پر گیرے رہے یہ دکھے کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگ میں تپنے کے قارن اب شیط لہر سے بچنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں شیط لہر سے بچنے کیلئے ہم آگ میں تپتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا ہے دھوم دھوم کا مطلب ہوتا ہے دھوان 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 نینن یعنی آنکھوں میں جانے سے بہنے لگ رہے ہیں آنسو گر رہے ہیں لوگ آگی پر گرے رہے اور لوگ تھنڈ سے بچنے کے لئے آگ پر جھکے جا رہے ہیں دیکھیں کیا کرے ہیں یہ کہہ رہا ہے دھوم نین بہے یہ کہہ رہا ہے آگ سے بچنے کے لئے لوگ ہاتھ تیپ رہے ہیں اور اس کے قرآن دعا ان کے نتروں میں جا رہے ہیں دھوم نین بہے اور نتروں میں جانے کے قرآن آنسو بہ رہے ہیں اور لوگ اپنے آپ کو تھنڈ سے بچانے کے لئے آگ پر جھکے جا رہے ہیں لوگ آگی پر گرے رہے یعنی لوگ جو ہیں وہ آگ پر جھکے جا رہے ہیں دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں آگ کے جرا سا سلگتے ہی لوگ تپنے لگ جاتے ہیں نیک کا مطلب تھوڑا سا سلگائی یعنی تھوڑی سی آگ جلاتے ہی لوگ کیا کرتے ہیں تپنا شروع کر دیتے ہیں اتنا شیط لہر چل رہی ہے اتنا شیط ریتو جو ہے وہ اپنے شیط لہر روپی بانوں کا سے یا تیروں کا کیا کر رہی ہے جو تیر ہے وہ چلا رہی ہے مانو بھیت جانی مہا سیت تے پساری پانی چھتیا کی چھار آکھیوں پاؤک چھپائی کے مانو بھیت جانی ایسا لگ رہا ہے کہ مانو آگ کو تھنڈ سے ڈرتا ہوا جان کر لوگوں نے اسے تھنڈ سے بچانے کے لیے ہاتھ پھیلا لیے مانو بھیت جانی مہا سیت تے پساری پانی پانی کیا ہوتا ہے پانی کا مطلب ہے ہاتھ کیا مطلب ہے پانی کا مطلب پانی کا مطلب یہاں ہاتھ ہے یہ کہہ رہا ہے مانو بھیت جانی ایسا لگ رہا ہے کہ مانو آگ کو تھنڈ سے بچانے کے لیے آگ تھنڈ سے ڈر رہی ہے کیونکہ تھنڈ میں شیط لہر بہت زیادہ ہے اور ڈرہ ہوا جان کر لوگ کیا کر رہے ہیں اسے تھڑ سے بچانے کے لیے اپنے پانی پساری پانی ملکہ اپنے ہاتھ فیلا رہے ہیں چھتیا کی چھار آکھیوں پاؤں کے چھپائی کے اور ہاتھ فیلا کر اپنی چھاتی کی چھایا میں ان کو چھپا کے بچا رہے ہیں یعنی لوگ آگ کو ہاتھ فیلا کرتے ہیں کہ جب ہم آگ پہ ہاتھ تیپتے ہیں ہاتھوں کو سیکھتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہم ہاتھ آگ کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اس سردی سے لوگ اس آگ کو اپنی چھاتی کی چھائیہ میں بچا رہے ہیں یا اس کی رکشہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک تھا اور ریتو ورنن کا ٹوپک تھا ایک بار پھر سے ہم اس کا ایک بار ریویزن کر لیتے ہیں جو پتیانس آج ہم نے پڑھے ہیں دیکھئے کوکیلا کلاپیکل گوچت ہے جتتت سیکر تے سیتل سمیر کی جکورتے ساون کا مہینہ آنے پر ایک سکھی اپنی دوسری سکھی سے کیا کہہ رہی ہے ساون آنے پر بادلوں میں بجلی چمکنے لگتی ہے کیا ہوتی ہے بادلوں میں بجلی چمکنے لگتی ہے جو ہم نے پڑھا تھا دامنی چنک سرچاپ سرچاپ کیا ہوتا ہے اندردنوس ہوتا ہے اور اندردنوس چھا جاتا ہے کالی کٹاؤں سے مند مند بندے گر رہی ہے اور ساتھ میں ہی گھور گھن گھور کا مطلب ہے کوکلا یعنی کوئل اور کلاپی کا مطلب ہوتا ہے مور کوئل اور مور اپنی دھیمی آواز میں کوجت ہے جتت یعنی اپنی دھیمی آواز میں بول رہے ہیں سیکرتے سیتل سمیر کی جکورتے سیکرتے سیتل کا مطلب کیا ہے ورشا کی بندوں سے سیتل آوا کے جو کے آ رہے ہیں سینہ پتی آون کہی ہو ہے من بھاون سو سینہ پتی جی کہہ رہے ہیں کہ سکھی ایک سکھی اپنی دوسری سکھی کو کہہ رہی ہے کہ من کو پریہ لگنے والے کرشن جی نے مجھ سے ملنے کا مجھے آنے کا سندیز دیا تھا لاغیو تر ساون ویرے جر توڑتے اور اب ان سے ملنے کے لئے میرا حردی ہے تیرس رہا ہے ویرے جر کا مطلب کیا ہوتا ہے ویرے کا بکھار چڑھ جانا اور ان کے وکرے کا بکھار مجھ پر چڑھ رہا ہے آئیو سکھی ساون مدن سر ساون یہ سکھی کہہ رہی ہے دوسری سکھی ملنے کی اچھا جگہنے والا ساون آ گیا ہے اور مدن سر ساون یعنی یہ ساون کام دیو کے سمان ہے لگیو ہے بر ساون سلیل چہو اور تے اور یہ ساون کیا کر رہا ہے چار اور سے جل ہی جل برسا رہا ہے سیت کو پربل سینہ پتی کوپی چڑھو دل ان پنگتیوں میں کبھی سینہ پتی جی کہہ رہا ہے کہ شیت رتو کی شکتی سالی سینہ نے جگ جیون پہ کرو دیت ہو کر چڑھائی کر دی ہے نیبل انل اور اب آگ بھی سیت رتو کے کارن کیا ہو گئی ہے کمجور ہو گئی ہے گیو سوری سیر آئی کے اور آگ کے کمجور ہونے کے کارن سوریہ 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 تھنڈا پڑ گیا ہے ہم کے سمیر برف جیسی تھنڈی ہوا تے ورسے وشم تیر شیت کی سینہ کے دوارہ پرسائے جانے والے تیر کے سمان لگ رہی ہے رہی ہے گرم بھون کونن میں جائے کے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سیت رتو کے آنے سے جو آگ ہے وہ ڈر گئی ہے اور ڈرنے کے کارن لوگوں کے گھروں میں جا کر چھپ گئی ہے دھوم نین بہے لوگ آگی پر گیرے رہی دھوم آگ جلنے کے کارن جو آگ سے دھواں نکل رہا ہے اسے آنکھوں سے کیا نکلنے لگ جاتے ہیں آسو نکلنے لگ جاتے ہیں لوگ آگی پر گیرے رہے اور لوگ تھنڈ سے بچنے کے لئے آگ پر چکے جا رہے ہیں ہی ایسو لگائی رہے نیک سو لگائی کے آگ کے جرہ سے سرکتے ہی لوگ اپنے آپ کو تاپنے لگ جاتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو تاپنے لگ جاتے ہیں مانو بھیت جانی مہا سیت تے پساری پانی ایسا لگ رہے ہیں مانو آگ کو تھنڈ سے ڈرہ ہوا جان کر لوگ اسے تھنڈ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پانی کا مطلب یہاں پہ ہاتھ ہے چھتیا کی چھا راکھیوں پاؤک چھپائے گے اور ہاتھ فلا کر لوگ اپنی چھاتی کی چھایا میں اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اسے بچا لیا ہے تو یہ ہو گئے ہیں ہمارا سینہ پتی جی کا ریتو ورنن اب بات کرتے ہیں کٹین شبدارت کی دیکھئے برن برن کا مطلب ہے بیوین رنگوں کے چطورنگ چار انگو والی سینہ جس میں ہاتھی گھوڑا رتھ پیدل سینک شامل ہوتے ہیں پوہوپن کا مطلب کیا ہے فول اور مانج کا مطلب ہے مدھی میں شتی شتی کا ارتھ ہوتا ہے پرتھوی جھر کا مطلب ہوتا ہے تاپ یا جھڑی لگ جانا بادو ہم پہلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں جنگل کی آگ کی طرح بھی کھا جاتا ہے اور بادو کا مہینہ بھی ہوتا ہے ترنی کا مطلب سورے نوکہ سے لیا گیا جا سکتا ہے دامنی کا مطلب بجلی ہے کلاپی ابھی ہم بات کر چکے ہیں کلاپی کا مطلب ہے مور کلاپی کا مطلب بات کیا ہے مور ہے سیکر یعنی کی جل کی بوندے ویرہ جر ویرہ کا بکھار مدن کا مطلب کیا ہے یہاں کامدیو کے سامان نیبل شکتی ہین یا کمجور سوری سورے سیر آئی یعنی کی تھنڈا کونن کونے میں دھوم دھواں پانی کا مطلب یہاں ہاتھ ہے اور پاؤک کا مطلب ہے آگ تو یہ تھے ہمارے شبدار تھے اور باتات میں اب اس کی بات آتی ہے ابھیاس پرشن کی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی ابھیاس پرشن آویلیبل کروائی جائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کومنٹ بوکس میں بتائیے اگر آپ کو کوئی ابھی بھی دکت ہے تو میں لائیو ہوں اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ جو بھی پرشن پوچھنا چاہتے ہیں وہ پرشن آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ارث پوچھنا ہے تو آپ پوچھئے یہ ریکوڈڈ کلاس آپ کو ملے گی آپ جب چاہے اس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی بھی آپ کا کوششن ہے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں ریتو ورنن ہمارا چپٹر ہے سینہ پتی جی کا اس میں ریتو ورنن کہا گیا گی گریشم ریتو ساون ہے وسند ریتو ہے شید ریتو کے بارے میں بتایا گیا ہے تو آپ کومنٹ کیجئے اور جو بھی ڈاؤٹ ہیں کلاس ابھی بھی لائیو چل رہی ہے آپ اگر کومنٹ بوکس میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کا ہمارا جو چپٹر پارٹ ٹو کمپلیٹ ہو گیا ہے سینہ پتی پارٹ ٹو اور ریتو ورنن ہم نے پڑھا تھا سینہ پتی جی کا ریتو ورنن ہم پڑھ چکے ہیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھئے سینہ پتی جی کا جنم وکرم سمہ 1616 میں ہوا تھا پتا کا نام پتا کا نام گنگردر پتا میں کا نام پرشور آم دکشت تھا ان کے ودیع گروہ کون تھے ہرامانی دکشت تھے بچپن سے ہی سینہ پتی جی کیا تھے بہت ہی آتھ میں وشواسی تھے سینہ پتی کیسے کبھی تھے سینہ پتی رام بھکت کبھی تھے سینہ پتی کے جو ہم نے جو بھی کبھی کتھائیں پڑھ رہے ہیں اس میں شلے شلنگکار کا پریوں گھ سب سے زیادہ کیا گیا ہے ان کے دوارا ان کے علاوہ بھی ان کی بہت سی رچنا ہے لیکن آپ کو اپنی سٹینڈرڈ کے اکوڈنگ دو ہی پڑھنی ہے سینہ پتی جی دو پرشی رچنا ہے کاؤوے کلپ درم اور کویت رتناکر سینہ پتی بھرچ بھاشا کے کوی تھے زیادہ تر ان کا جو کاؤوے گرنت ہے وہ بھرچ بھاشا میں ہی لکھا گیا ہے زیادہ تر رچناوں میں اوچ گن اور پرشاد گن کی پردانتہ ملتی ہے سینہ پتی جی کی جو زیادہ تر رچنایں ہیں ان میں اوچ گن اور پرشاد گن کی پردانتہ ملتی ہے تو آپ کومنٹ بکس میں لکھئے آپ کے اگر کوئی سجاؤ ہو یا آپ کا اگر کوئی پریشن ہو تو سینہ پتی بھاشا